تین ماہ قبل میرا ایک قریبی دوست چار بجے شام کو اپنی اہلیہ سمیت گاڑی پر لاہور کے ایک سماجی خلب سے باہر نکل رہا تھا ٹرافک نہ ہونے کا برابر تھی ویسے بھی اس علاقہ میں آبادی بہت کم ہے اور سڑک پر ٹرافک حد درجہ کم ہی ہوتی ہے دوست کی عمر کوئی ستر برس ہے اور انتہائی احتیاط سے گاڑی چلاتا ہے انتہائی آستہ رفتار پر گاڑی سڑک کی دونوں جانب موڑی پلک جھپکنے کی مدت میں ایک موٹر سائیکل سوار برک رفتاری سے گاڑی کے قریب آیا اور اس نے کار اور سڑک کے درمیان انتہائی کم جگہ سے نکلنے کی کوشش کی موٹر سائیکل ایک ہزار سی سی کی تھی اور حد درجہ قیمتی تھی میرے دوست کو اغمان تھا کہ گاڑی مورتے ہوئے کوئی بھی دوسری کار یا موٹر سائیکل چلانے والا انسان سپیڈ کم کر کے یا رک کر کھڑا ہو جائے گا بلکل کم جگہ سے نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا مگر اس موٹر سائیکل سوار نے قیامت خیز رفتار سے بہت تنگ خلا سے نکلنے کی انتہائی غیر محتاط کوشش کی دوست نے فوری طور پر گاڑی روک لی موٹر سائیکل سوار بلکل توازن برقرار نہ رکھ سکا پندرہ بیس فٹ سڑک پر کلا بازیاں کھاتا ہوا دور جا گیا اس نے ہیلمٹ اور حفاظتی لباس پہن رکھا تھا مگر جس تیز رفتاری سے گیا اس کی بدولت ہر حفاظتی اقدام بکار ہو گیا رینڈ کی ہڈی تین جگہ سے ٹوٹ گئی وہ دو چار منٹ میں ہی فوت ہو گیا اس کی عمر صرف چوبیس برس تھی ایک برس پہلے شادی ہوئی تھی اور دو ماں کی بچی تھی وہ ہیوی بائیک چلا رہا تھا جو موٹر سائیکل ریس میں استعمال ہوتی ہے اور اسے سرعام سڑکوں پر چلانا حد درجہ خطرناک ہوتا ہے موٹر سائیکل کی قیمت عام گاڑی سے زیادہ تھی والدین کی فیکٹری تھی اور انہوں نے اپنے لگتے جگر کو بڑے شوق سے موت کا سامان خرید کر دیا تھا ریسکیو والے جب نوجوان کی لاش لے کر گھر پہنچے تو قیامت ورپا ہو گئی والدہ اور بیوی تو فوری طور پر بے ہوش ہو گئے جوان بیٹے کی موت کتنا بڑا صدمہ ہوگا یہ اس خاندان کے لوگ ہی جانتے ہیں اس افسوسناک واقع اور اس طرح کے انگنت واقعات کی وجوہات کیا ہیں یہ وہ اصل نکتہ ہے جس پر ہم سب کو گوھر کرنے کی ضرورت ہے اور شاید ہماری نحیف سیاسی حکومتوں کو بھی لاہور کے حوالے سے حضرت کرتا چلوں آپ کسی ریڈ لائٹ پر گاری روکیں موٹر سائیکلوں کا ایک سلاب آپ کے اردگرد جمع ہو جائے گا انگنت گاریاں آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں بے ترتیبی سے کھڑی ہوں گی موٹر سائیکل سواروں کی کوشش ہوگی کہ دو گاڑیوں کے درمیان چھوٹی سی خلا میں سے موٹر سائیکل نکال لیں اس کوشش میں آپ کی گاڑی کو نقصان بھی پہنچائیں گے بغیر کسی شرمندگی سے آگے روانہ ہو جائیں گے یہی حال گاڑی والوں کا ہے وہ ہر طریقے سے تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کریں گے انتہائی احترام کے ساتھ عرض ہے اگر کوئی خاتون سٹیرنگ پر تشریف فرما ہے تو غلطی کے امکانات کمز کم سو فیصد بڑھ جائیں گے لاہور کی آبادی کتنی ہے اس کا تو شاید کسی کو بھی پتا نہ ہو گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے حجوم کو کس طرح ترتیب دینا ہے یہ کمز کم ٹریفک پولیس جیسے کمزور ادارے کے بس کی بات نہیں ہے جو خستہ ٹریفک لاہور میں ہے یہی ابتری پورے ملک میں ہے تمام بڑے اور چھوٹے شہر تمام سڑکیں موٹرویز زیلی سڑکیں اس وقت موٹ کے پیغام کے علاوہ کچھ بھی نہیں آپ اپنی جتنی مرضی حفاظت کر لیں کم سے کم رفزار سے گاڑی چلائیں سیٹ بیلڈ کس کر باندھ لیں اس کے باوجود کوئی نہ کوئی لاپر و ڈرائیور اپنی غفلت کی بدولت آپ کو نقصان پہنچنے سے باز نہیں آئے گا ہم سے ہر انسان اوست ایک سال میں کمز کم ایک مرتبہ کسی نہ کسی کی ہماکت یا اپنی کتاہی سے ٹریفک حادثہ کا شکار بنتا ہے اصل سوال تو یہ ہے کہ ہماری مرکزی اور صوبائی حکومتیں ہنگامی بنیادوں پر سڑکوں کو بہتر بنانے اور ٹریفک منیجمنٹ کو جدید سائنسی وصولوں پر آراستہ کرنے سے متعلق کیوں سنجیدہ نہیں ہے ٹریفک کے حوالے سے چند حقائق سنیے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ابھی ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں درد ہے کہ پاکستان میں 35 ہزار اموات سالانہ صرف ٹریفک حادثات کی وجہ سے ہوتی ہیں ہماری آبادی کی مکمل اموات میں تقریباً 3 فیصد حصہ صرف اور صرف یہی جان لے وہ حادثات ہیں پاکستان پوری دنیا میں ان حادثات اور اموات کی بدولت پچانوے نمبر پر ہے یعنی ہمارا ٹریفک کا نظام پوری دنیا میں ادنا ترین سطح کا ہے حادثات کی شرعہ 17 فیصد سے بھی زیادہ ہے اس رپورٹ میں درج ہے کہ مرنے والوں میں 75 فیصد 15 اور 64 برس کی عمر کے افراد ہوتے ہیں مردوں اور عورتوں میں یہ شرعہ 3 اور 1 ہے یعنی مرد تین کنا زیادہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں حادثات کی بدولت مفلوج ہونے والوں کی شرعہ بھی حد درجہ زیادہ ہے ان کی تعداد سالانہ 4 لاکھ سے بھی زیادہ ہے ملک میں ان حادثات کو مالی رقصانات کے زاویے سے دیکھا جائے تو یہ 8 بلین ڈالر بنتی ہے کیا آپ نے اپنے کسی وزیر آزم یا وزیر آلہ سے سنا ہے کہ وہ ٹرافک حادثات کو بہتر حکمت عملی سے کنٹرول میں لائے گا کسی نے بھی اتنے اہم عمامی مسئلے پر توجہ نہیں دی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے آگے پیچھے تو گاڑیوں اور درباریوں کا لشکر جرار ہوتا ہے بھلا یہ حادثہ کا شکار کیسے ہو سکتے ہیں مرنے والے اور مفلوج ہونے والے تو کیڑے مکوڑے ہیں جن کی زندگی اور موت کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے اکثر وزیرائے خزانہ چھاتی بھلا کر ہر دم دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے سالانہ گاڑیاں بنانے میں اتنے فیصد اضافہ کر لیا موٹر سائیکل بنانے والے نئے غار خانے لگے مگر کیا کسی بھی وزیر نے یہ فرمایا ہے کہ ان گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے بدولت جو ٹرافک کی سونامی آ رہی ہے اسے کس طرح ریگولیٹ کرنا ہے اس اہم ترین موضوع پر ان جغادریوں کا کوئی بیان نہیں آتا آئے گا بھی کیوں ان کا عوامی مسائل سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں سرکاری پروٹوکول اور درباری خوش آمدی سرکاری ہوائی جہاز اور عوام کے پیسوں سے خریدی ہوئی قیمتی گاڑیوں پر اپنی جالی عظمت کے ادنا نشان نظر آتے ہیں بھلا ٹرافک کے پھیلاو کو ترتیب دینے جیسے آمیں آنا کام سے ان کا کیا کام ہے